السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد محسن قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مفتی محسن قاسمی جمعیت الماہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامد برکاتہ علیہ کا زبردست خطاب اور زبردست بیان جمعیت الماہند کے مجلس عاملہ کے اجلاس میں حلدوانی اور ملک کی تشویشناک صورتحال پر تبادل خیال ملک کی آزادی کے لیے لڑے اب آزادی کے تحفظ کے لیے لڑنا ہوگا صدر جمعیت الماہند مولانا سید ارشد مدنی کا مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب کہا حلدوانی فائرنگ کے قصور وار پولیس اہلکاروں کے خلاف قانونی کاروائی ضروری پولیس فائرنگ کے محلوکین کو فیکس دو لاکھ روپے کی فوری امداد اور ریلیف کے لیے پچیس لاکھ روپے دینے کا اعلان حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے اپنے خطاب میں اور یہ کہا کہ ہندوستان فستائیت کی گرفت میں چلا گیا ہے جو تشویشناک صورتحال ہے اس کی نظیب نہیں ملتی مسلمانوں کو کنارے لگانے کی سازشیں ہو رہی ہیں مسلمانوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور لے رہے ہیں نئی دہلی ہمارا سماس نیوز سرویس حلدوانی اتراخن کے ساتھ ملک کی موجودہ تشویشناک صورتحال پر صدر جمعہ تلماہین مولانا سید ارشد مدنی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور حالات کے پیش نظر کہا کہ لگتا ہے کہ جس طرح ملک کی آزادی کے لیے ہم لڑے اب آزادی کے تحفظ کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا یہاں جمعہ تلماہین کی مللس عملہ کا اہم اجلاس مولانا ارشد مدنی کی صدارت میں صدر دفتر میں مناقض ہوا علاوہ ازین اجلاس کے شرکان ملک کی موجودہ صورتحال پر غور خوز کرتے ہوئے ملک میں بڑتی فرقہ واریت شدت پسندی امن و قانون کی ابتری اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک وقف املاک کا تحفظ عبادتگاہ ایٹ کے باوجود مساجد و مقابر کے خلاف فرقہ پرستوں کی جاری مہم حلدوانی میں پولیس فائرنگ اور مسلمانوں کے خلاف یک طرفہ کاروائی پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان جیسے بہت سارے سرکتے مسائل پر تبادل خیال ہوا اجلاس میں حلدوانی پولیس فائرنگ کے محلوکین کو فیکس دو لاکھ روپے کی فوری امداد اور وہاں ریلیف کے کام کے لیے مجموعی طور پر پچیس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا خاتی افسران کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے لیگل پینل صلاحوں مشورہ کر رہا ہے جبکہ محلوکین کو سرکاری معاوضہ دیے جانے کے تعلق سے بھی میٹنگ میں مطالبہ کیا گیا اس موقع پر اپنے صدارتی خطاب میں مولانا رشد مدنی نے کہا کہ اس وقت ملک کے حالات جس قدر تشویشناک ہیں اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی اقتدار کی تبدیلی کے بعد یکے بعد دیگرے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس سے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ ہندوستان فستائیت کی گرفت میں چلا گیا ہے فرقہ پرست اور انتشار پسند قوتوں کا بول بالا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ادھر چند برسوں کے دوران اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے یہاں دورانے کی ضرورت نہیں ہے نیا نیا تنازہ کھڑا کر کے مسلمانوں کو نہ صرف اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے بلکہ انہیں کنارے لگانے کی منصوبہ بند سادشیں ہو رہی ہیں لیکن اس سب کے باوجود مسلمانوں نے جس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ بے مثال ہے مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ہمیں آگے بھی اس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا فرقہ پرست طاقتیں اس وقت بھی مختلف بہانوں سے اکسانے اور مشتعل کرنے کی کوششیں کر سکتی ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے تو ناظرین آپ کی کہہ رہے ہیں اس بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ